اسلام علیکم دوستو تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے کیونکہ اس دن کو اتنی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے جیسے یہ ہمارا کوئی اسلامی تہوار ہو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے دوستو اس کی ابتدا سترہ سو سال قبل ہوئی اس وقت یہ ایک مشرکانہ یہ تھی کیونکہ اہل روم کے نزدیک چودہ پروری کا دن چونکہ یونو دیوی کے نزدیک مقدس تھا اور یونو کو عورتوں اور شادی چودہ بیعا کی دیوی کہا جاتا تھا اس لیے رومیوں نے اس دن کو عید کا دن تہرا لیا پھر تیسری صدی اسفن کے اواخر میں رومانی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا کسی نافرمانے کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا جیل میں ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا جہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے چھالیس رشتدار بھی نصرانی ہو گئے وہ لڑکی ایک سرخ کلاب کا پھوڑ لے کر اس کی زیارت کے لیے آئی تھی جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم دیا پادری کو جب یہ سب علم ہوا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی آخری سانسیں اس کی ماشوقہ کے ساتھ ہوں چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈر سال کیا جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے پھر اسے چودہ فیوری دوستو ستر کو پھانسی دے دی گئی پادریوں نے اسے ایک عبادت کے تحت پادری ویلنٹائن کے نام سے مشہور کیا اور ایک عبادت کی طرح اسے منانے لگے دوستو آج پوری دنیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسے منا رہے ہیں کیوں؟ آج ہمارا اسلامی معاشرہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشیاد بیان کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے کسی غیر محرم عورت کو نظر اٹھا کر دیکھا جا سکے پھر اس سے باتیں یا ایسے اسے وش کرنا یا کچھ بھی یہ تو بہت آگئے کی باتیں ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے دوستو ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ سنیں اور جانیں ایک آدمی جو فیصلہ باد کے ایک بازار میں چوریوں کی دکان پر کام کرتا تھا ایک عرصے سے وہ عورتوں کو چوریاں چڑھاتا تھا ایک روز وہ کسی لڑکی کے ہاتھ میں چوریاں چڑھانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے اس لڑکی کے متعلق اس کے دل میں شہوانی جذبات ابرے لیکن بھرے بازار میں وہ اس لڑکی کے ساتھ بلا کر بھی کیا سکتا تھا اس نے چوریاں چڑھائی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جان کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر رونے لگی اس کے دریافت کرنے پر اس کی بیوی نے بتایا کہ آج دوپیر جب میں گھر کے کام کا آدم مصروف تھی تو ہمارے گھر نوکر میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے نت چھوڑا پھر نجان نے اس میں کیا خیال آیا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور گھر سے بھائی نکل گیا اپنے شوہر کو کہا کہ اسے اب نکال دو اس وقت اس آدمی کو خیال آیا تو اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی کہ دوپیر کو اس نے ایک لڑکی کی چھوڑیاں پہنانے کے لیے ہاتھ پکڑا تو دل میں شہوانی خیالات آنے لگے تو اسی وقت نوکر نے تمہارا ہاتھ بھی پکڑا اس میں قصور نوکر کا نہیں میرا اپنا ہے دوستو وہ لوگ جو ویلنٹائن دے دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ منانے کے پلان کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ اگر تم کسی کی بہن جب بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن دے منانے کی پلانن کر رہے ہو تو یقینا کوئی دوسرا تمہاری بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن دے منانے کی پلاننگ کر رہا ہوگا دوستو ویلنٹائن دے یعنی کہ بہیائی کی دعوت دینے کے لیے مخصوص دن حضر و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین قسم کی اشخاص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ حارم کیا ہے ایک دائمی شرابی دوسرا ماں باپ کا نفرمان اور تیسرا جو اپنے میوی بچوں میں بہیائی برداشت کرتا ہے دوستو اگر ہم خود کے گرباں میں جانکیں تو کیا بے حیائی ہم نہیں پھیل آ رہے کیا ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رائے آج مغربی رسومات تمام ہمارے مذہب میں شامل ہیں یہ ویلنٹائنز ڈے اتنی شان و شکر سے میں آیا جاتا ہے جیسے یہ ہمارا کوئی مذہبی تہوار ہو دوستو ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے آخر میں بس اسی دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دعا فرمائے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق دعا فرمائے تمام ہی دیکھنے والے بھائیوں کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ